یہ جو پروڈکٹ میرے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں گرمیوں کا تفاہ مارکیٹ میں یہ تفاہ گرمیوں میں عام ہوتا ہے ہر ریڈی پہ ہر دکان پہ چاہے فریج ہو یا نہ ہو چھوٹا سا باکس اس کے اندر تھوڑی سی برف اور یہ والے پیکٹ ڈال کے بیچے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مارکیٹ میں ان کو پسند کیا جاتا ہے صرف چار ہزار روپے اگر آپ لگاتے ہیں تو اس سے یہ آپ کا دس ہزار روپے کا مال تیار ہوگا صرف چار ہزار روپے لگانے پر آپ کو چھ ہزار روپے آپ پرافٹ آئے گا اور یہ پروڈکشن آپ کی ہوگی اس مشین سے صرف ایک گھنٹے میں یعنی ایک گھنٹے میں آپ چار ہزار روپے لگا کے چھ ہزار روپے گھر بیٹھے پرافٹ کما سکتے ہیں دو گھنٹے میں صرف دو گھنٹے میں صرف دس ہزار روپے کے مال سے ہم پندرہ ہزار روپے گھر بیٹھے پرافٹ کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی مشین سے اسی طرح کی آپ ان پیکٹس کے اندر چاکلیٹ لیکوڈ چاکلیٹ اسی مشین سے فیل کر سکتے ہیں اس کو بھی بیج سکتے ہیں اور اس میں بھی اسی طرح کا بہت زبردست منافع کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی کے اندر آپ جیلی سٹک بھی پیک کر سکتے ہیں اسی کے اندر آپ لیکوڈ املی بھی پیک کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام وہ آئیٹم ہے جو ہر دکاندار کے پاس بہت زیادہ رننگ میں بکنے والی آئیٹم ہے اور زبردست یعنی چار ہزار روپے لگا کے چھ ہزار روپے پرافٹ اور دس ہزار روپے لگا کے پندرہ ہزار روپے پرافٹ صرف دو سے اڈائی گھنٹے میں اسلام علیکم باریکم کیا آل جال ہے بھائی رضوان بھائی بہت شکریہ آپ نے میرے ویورز کو ایسا پیکج دینا چاہا کہ گرمی کے لیے لا جواب تحفہ بھی ہو اور لا جواب کاروبار بھی ہو سر بتائیے کہ اپنا نام اپنا ایڈرز اپنی پہچان لوگوں کی سامنے رکھئے گا تاک کہ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں جی میرا نام رضوان فیکٹری والا ہے میں ایک کیمسٹ ہوں دو سو چار پروڈکٹ سے زیادہ میری اپنی فارمولیشنز ہے جو کہ پورے پاکستان کے اندر عام ہے اور تیرہ ہزار سے زائد لوگوں کو ابھی تک اس طرح کی یہ چھوٹے کاروبار اور اس طرح کی آئیڈیاز کے ساتھ ان کو کامیاب فیکٹری لگوا چکے ہیں سر بتائیے گا جو چیز آج ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رنگ برنگی میٹی چیز جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں نام کیا ہے اس کا پہچان اس کی کیا ہے اور ورث کیا ہے اس کاروبار کی سر اس کاروبار یہ جو میرے ہاتھ میں پروڈکٹ ہے پیک شدہ یہ پروڈکٹ آئیس ٹینڈی کہلاتی ہے جس کو عرف عام میں سیکو پائی بھی کہہ دیتے ہیں یہ مختلف کلرز کے اندر مختلف فلیورز کے اندر اس کو پیک کیا جا سکتا ہے فلیور پہلے ہم دیکھتے تھے وہ صرف ایک کوڑنگ کے ٹائپ کا بلیک سا کلر ہوتا تھا کیا اس کے کلر بھی بدل سکیں گے جی نہ صرف اس کے کلر بدل سکیں گے اس کے تمام وہ ذائقے آپ لے سکیں گے جتنے بھی مختلف طرح کے فروٹس آپ کھاتے ہیں مثلاً امرود کا ذائقہ ہمیں چاہیے سیو کا ذائقہ ہمیں چاہیے سٹرابری کا چاہیے لچی کا چاہیے یا آم کا چاہیے کسی طرح سے جتنے بھی فروٹس ہیں ان سب کے فلیورز اسی ایک پیکٹ کے اندر آپ رنگ برنگیں ڈال کے آپ بیچ سکتے ہیں سر اس کاروبار کے لیے اب سب سے پہلے میرے دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ راہ مٹیریل کیا ہے وہ کیا ہے راہ مٹیریل کس سے بنایا جائے گا اور کیسے سر اس کا راہ مٹیریل ہر گھر میں آلریڈی موجود ہے راہ مٹیریل کیا ہے چینی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں چینی گھر کا ہی پانی پانی اور چینی مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر صرف اور صرف آپ نے فلیور ڈال لے چند کترے ڈالے گا بلکل نہ ہونے کے برابر یہ جو پیکٹ ابھی ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پچاس پیس ہے اس کے اوپر سٹیکر بھی لگایا اس کا یہ ریپر بھی ہے اس کے اندر کی جو پیکنگ کی یہ بھی شامل ہے سو روپے میں یہ پیکٹ تیار ہوا ہے اور پرافٹ کیا ہے ایک پیکٹ پر پرافٹ ڈیڑھ سو روپے ہے ڈائیسو روپے میں سیل ہوگا یہ ڈائیسو روپے میں عام بندہ سیل کرے گا دکانوں پہ اور اگر آپ ہوسیل پہ کرتے ہیں پھر بھی آپ پچاس ساٹھ روپے اگر کسی کو کہیں گے نا بھی میری یہ پروڈکٹ اٹھاؤ مارگٹ میں لے کے جاؤ اور اس کو دکان پہ اپنی کے بیٹھ اپنی دکان پر بیٹھ کے ڈیڑھ سو روپے مارجن دے گی تو میں خود کریانے کا ایک شاپ کیپر رہا ہوں بہت کم ایسی چیزیں ہیں کریانہ آئٹم کی سو روپے کے بیچے صرف دس روپے دیتی ہیں اور یہ واحد چیز ہے جو سو روپے کے بیچے آپ کو ڈیڑھ سو روپے اور کم از کم سو روپے تو ریٹیل میں بھی آپ کو پروفٹ دے جائے گی سر ایک بندہ کتنا ٹائم کی بڑی مسئیبت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے یہ کتنا مشکل کام ہے سوارا دیری لگ جائے گا کھپ جائے گا کتنے گھنٹے اس پر خرچ آئے گا کتنے گھنٹے خرچ ہوں گے صرف ہوں گے سر یہ اس ٹائم پہ جو ہمارے سامنے مشین پڑھی ہے یہ بلکل اسی طرح ریڈی حالت میں ہے جس کیا کرنا ہے لیکوٹ ڈالنا ہے مشین کو عام کرنا اور مشین نے ایک گھنٹے کے اندر آپ کا دس ہزار روپے کا مال تیار کر دینا ہے جس میں سے چھ ہزار روپے آپ کو پروفٹ آئے گا ٹوٹل ایکسپینس جو ہوں گے وہ چار ہزار ہوں گے چار ہزار خرچے میں دس ہزار کا کام یہ مشین خود کرے گی ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں آپ نے مشین کو آن کرنا ہے اس میں مڈیرے ڈالنا ہے پھر چاہیے گھنٹہ اب اس کے پاس بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو آپ سائٹ پہ جا کے سو جائے یہ مشین اپنا کام کرتی رائے گی صرف آپ نے بعد میں آکے اٹھانا ہے اور پیکٹس کے اندر پیک کرتے جانا ہے اور بیشتے جانا ہے سر الیکٹریسٹی جانتے ہیں تو بڑے مشکل سے تین سے چار یونٹ یہ لے گی اور اگر آٹھ گھنٹے آپ پروڈیکشن لیں گے تو ماجی اللہ وہ تو کہیں بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ اس پر ٹوٹل آپ کا یعنی آدھا یونٹ ایک گھنٹے میں لگے گا سر ایک بندہ اس بزنس کو سیپریٹلی کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہ میں میں ایک دفعہ یہ رکھ رہا ہوں سیپریٹ طور پر یہ بزنس کرنا چاہتا ہے دو تین گھنٹے تیار کرتا ہے مال دو تین گھنٹے چلاتا ہے تو پھر کیا کیونکہ بندہ نے سیپریٹ بزنس کرنا ہے وہ دو گھنٹے میں مال تیار کرے گا باقی تین سے چار گھنٹوں میں وہ خود ہی اس کی سیل کر سکتا ہے اس کی مارکٹنگ بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس بزنس میں کیا پیکج ہے سر اگر دو سے اٹھائی گھنٹے کوئی بھی آدمی اس پر لگاتا ہے تو اس میں یعنی دس ہزار روپے کا آپ کا ٹوٹل ایکسپینس ہوگا جو کہ آپ کا پچیس ہزار روپے کا مال تیار ہو جائے گا یعنی پچیس ہزار روپے میں آپ اس کو سیل کریں گے یعنی پندرہ ہزار روپے آپ پرافٹ کمانیں گے صرف اور صرف دو سے اٹھائی گھنٹے اس پر ورکنگ کر کے ماشاء اللہ اور یہ کون کون سی مزید پرڈرک سے تیار ہو سکتی ہیں یہ تو ہے نا سیکو پائپ جس کو آئیس سٹک کا آئیس کینڈی کہہ لیں وہ سیکو پائپ ایک تو ہم نے بتا دیا اس کے علاوہ اس سے اور کون کون سی چیزیں پیک کی جا سکتی اس مچین سے یہ جو ایک مچین ہے اس سے کم و بیش بیس طرح کے لیکوڈ آئیٹم پیک کیے جا سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح سے ہی ہم نے ایک آئیٹم پیک کی ہے اچھا اس میں جنرل کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں فار اگزمپل ہارٹ آئیٹم میں سے ایک چوکلیٹ لیکوڈ ہے بہت چلتی ہے اسی طریقے سے کھٹی مٹھی کے نام سے اسی طرح کے پائپ بکھتے ہیں وہ بہت چلتی ہے جیلی سٹک کب کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر جیلی ڈال کے بیچی جاتی ہے بہت زیادہ آئیٹم میں بکھتا ہے بچوں کو زیادہ ایسی چیزیں زیادہ سوٹ کرتی ہیں جو چوز کے کھینز کے باہت دوڑ کے کھانے والی ہیں اسی طرح سے اسی کے اندر املی ہوتی ہے جو بہت بہت زیادہ آئیٹم میں چلتا ہے وہ اس کے اندر پیک کی جا سکتی ہے اسی طرح سے کیچپ ہو گیا یا اور اس طرح کی بہت ساری اس کے اندر پیک کی جا سکتی ہے یہ جو ہم نے بھرے ہیں فیل کی ہیں ایک پیس اس کی کاؤسٹ کیا ہے پانچ روپے اس ایک پیسٹ کی ریٹیل پرائس پانچ روپے خرچہ ڈیڑھ روپے لیکن اس کے ساتھ بتائیے گا کہ کیا اسی مشین سے دس روپے والی آئیٹم بھی ٹیار ہو سکتی کیونکہ املی کے اگر ہم پیکنگ کریں گے یا ہم اس کے اسے لیکوٹ چوکلیٹ کی پیکنگ کریں تو وہ پانچ روپے کی کاؤس سے نکل جائے گی اس کی ریٹیل سیل دس تک پہنچ جائے گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ سیکو پائپ سے ہٹ کے املی یا جیلی ہے یا چوکلیٹ ہے املی ہے جیلی ہے چوکلیٹ ہے یہ تیم پروڈکٹ ایسی انویشن ہوگی اگر کوئی بندہ کرے سیکو پائپ تو ہم نے دیکھے بالے ہیں لیکن اس اس سائز میں سٹک کے سائز میں آپ نے نہ جیلی دیکھی ہوگی نہ چوکلیٹ دیکھی ہوگی اور نہ املی دیکھی ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہارٹ آئیٹم ہے اور اگر کیونکہ مارکٹ میں وہ نظریں نہیں آتی اور بچوں کو جو چیز پاس ٹائم نظر آتی ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بازار سے اس کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی سٹوکس ختم ہو جاتے ہیں ایسی ہے یہ تو مطلب مہورا اگر میں بولوں تو یہ ہے کہ نہ بچے پیدا ہونا باندھ ہوں گے نہ یہ کاربار باندھ ہوں گا اجاز آپ بتائیے گا اس مشین کے حوالے سے آپ ڈیٹیل دیجئے گا اس میں آپ نے کیا چیزیں پیٹ کی ہیں کیسے اس کو تیار کیا ہے تاکہ اس کے موڈل کا اندازہ ہو پھر اس کی سپیسیفکیشنز کا اندازہ ہو اور اس کی حصوصیات لوگوں کے سامنے آئیں اس مشین سے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا رہا کہ بیس طرح کے آئیٹم پیک چاہیے سیکو پائپ آئیس کینڈی جو ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو پیک کرنے کے لیے ویسے یہی مشین اگر آپ چاہے تو لیکوڈ میں آپ چاہے یعنی چھوٹے جوس کے پیکٹ بنا کے بیچے چاہے آپ آئل پیک کرنے چاہے آپ کسی بھی طرح کی لیکوڈ آئیٹم شیم کو پیک کرنے یا کوئی اور اس طرح کے لیکوڈ آئیٹم ہوں اپنے اپنے علاقے کے والے اسی مشین کو موڈی فائی کیا جا سکتا ہے سیٹ کیا جا سکتا ہے آپ یعنی اسی سے ہر طرح کی بڑی پیکنگ کر سکتے آپ نے پوچھا تھا کہ دس روپے والی یا بیس روپے والی پیکنگ کرنا چاہے تو صرف کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کو نظر آئے رہا اس کو کہتے ہیں اس کا فولڈر اس کا یہ فولڈر چینج ہوگا اور اس کا یہ رول چینج ہوگا صرف یہ دو چیزیں چینج کرنے سے آپ جو چاہے جس سائز میں چاہے اس کی پیکنگ کر سکتے ہیں سر ایک مشین کے جب کونس طرح دن میں آتا ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی آفٹر سیلس کیا ہوگی کوئی اس میں خراب ہونے والی کوئی مینٹینس والی چیز کوئی اس کی جو کرنے والی چیزیں ہیں ان کی کمی بیشی کا وہ کیا حصول ہیں رابطے میں رہیں گے یا کہ ایسا مسئلہ پیش نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مشین چائنہ سے منگوائی ہوئی نہیں ہے ہماری ذاتی لوکل منفیکچرنگ ہے اس میں مشین آپ نے لے دی لینے سے پہلے کوئی بھی اس میں ماسٹر نہیں ہوتا جب آپ اس کو لیں گے تو سب سے پہلے ہم خود ٹرینڈ کریں گے آپ کو اس مشین میں مائر کر دیں گے چلانے میں نے نا اس کاروبار کو کافی دیل سے میں انیلائز کر رہا ہوں مختلف کاروبار کرتے ہیں ویوز کرتے ہیں اس کو اس پر کرتے ہیں لیکن یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ رضوان بھائی نے بتانے کہاں سے اٹھایا ہے یہ کیا آئیڈیا کیا تھا ذہن میں کہ اتنے چھوٹی پروڈٹ کے لیے بھی یہ سٹرکچر تیار کیا جا سکتا ہے کیا کسی کی کو بھی کیا آپ نے مائن سیٹ کیا تھا اس مشین کو تیار کرنے میں مائن سیٹ یہ ہی تھا کسی بھی کام میں جب بھی کام نے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس کے لیے مائن سیٹ یہ ہونا چاہیے پیچھے کہ ہمیں کسی نہ کسی چیز میں لوگوں کو آسانی دے لی ہیں تو یہ جو ہوتا تھا آئیس کینڈی آئیس کینڈی لوگ بڑی مشکل سے اس کو بناتے تھے پیک کرتے تھے پھر اس کا وہ کرتے تھے وہ وہ مینویل پیکنگ بسا ہوگا لیک ہو جاتی تھی جی وہ لیک بھی ہو جاتی تھی اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایک آدمی بچارہ سارا ساری رات بیٹھ کے مال کو تیار کرتا تھا سارا دن بیشتا تھا بڑا مسئلہ یہ ہے فوڈ گریٹ نہیں ہوتا تھا فرم یہ تھا کہ بڑی مشکل سے ہزار پندرہ سو روپی کی دیاری لگاتا تھا اب اس کا ایکسپریئنس بھی ہے بیچنے میں لیکن اس کے پاس یہ آئیڈیا نہیں تھا اسی چھوٹے کام کو جدید کر دیا جدید اس طرح سے کر دیا ایک چیز کے لیے نہیں بیس طرح کی آئیٹم وہ ایک نہ بیچے آسان الفاظ میں دیکھیں کہ جو عام لوگ گلیوں بزاروں میں سیکو پائے بیچے تھے اس کو اٹھا کے جدید کر دیا ہے کہ اب آپ سیکو پائے بھی بیچنا چاہیں تو کسی مال پر پر رکھے بھی بھی سکتے ہیں بیکری پر رکھے جبکہ اس سے پہلے یہ بیکری کے آئیٹم نہیں تھی اس سے پہلے یہ کسی مال کی آئیٹم نہیں تھی اس سے پہلے یہ کسی بڑے سٹور کی آئیٹم نہیں تھی لیکن وہ گلیوں بزاروں کی آئیٹم تھی انہوں نے اسی سیکو پائے کو اٹھا کے مال تک پہنچا دیا اس مشین کی بدولت ہے ہاں بلکل اسی طرح ہے اور وہ سیکو پائے بیچنے والا بندہ صرف ایک ہی چیز کی کیوں بیچے جب اس کو بیچنا ہی آتا ہے تو اس مشین سے بیس طرح کی آئیٹم اٹھا کے بیچے جہاں پہ وہ ایک آئیٹم کو بیچ کے آزار کمائے اور اور مزید کی بات ہے کہ یہ جو چار آئیٹم ہیں ان کو اگر آپ ایک ہی دفعہ بنائیں گے مطلب کہ پہلے آپ نے آدھا گھنٹا یا گھنٹا فیلنگ کر لی سیکو پائپ کی پھر آپ کو دوبارہ اس مشین کو زیادہ واش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فوڈ آئیٹم تقریباً ایک ہی طرح اگر اس پر کوئی کیمیکل والی چیز پیک کرتے ہیں تو پھر تو وہ بلکل واش کرنے ہوگی جیسے شیمپو وغیرہ یا کیچپ ہے لیکن اگر آپ نے اس سے جیلی یا املی یا سیکو پائپ کا یا آپ نے اس سے چوکلیٹ لیکوڈ کا کام کرنا تو میرا فیال ہے ایک ہی دن میں چار چیزوں کی مختلف ٹائم پر جا سکتے ہیں سیمپل کہا ہے کہ یہ آپ پر آپ کو نظر آ رہا ہے صرف یہ آپ پر چیز کر رہا ہے یہ ایک اگر آئٹم آپ نے ڈالی ہوئی ہے دوسری کرنا چاہتے ہیں یہ آگ پر کھولے دوسرا آپ پر لگائیں اور دوسری شروع کر دیں بلکہ سفائی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بلکہ بہت شکریہ آپ نے میرے دیکھنے والوں کو ایک کاروبار نہیں بلکہ کاروبار کی مدر دے دی ہے ماں دے دی ہے جس سے کاروبار جنریٹ ہوں گے پڑیوز ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کون سائز مشین سے کرنے والا کاروبار زیادہ کلک کیا ہے کمیٹ میں کمیٹ ضرور کرنا ہے اپنا نام پتہ بھی ضرور لکھا کریں اور اگر کوئی آپ کو اور کاروبار چاہیے جس کی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ کمیٹ میں کریں انشاءاللہ کمیٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کی ڈیمانٹ پر اس کاروبار کے حوالے سے اے ٹو زیٹ معلومات فیزیبیلٹی آپ کے سامنے رکھیں گے اپنے میں حافظ اکرام سے دی اجازت اللہ پاک آپ کو بھی نعمتوں سے نوازے رضوان بھائی اور عرفان بھائی پر بھی اللہ اپنی رحمتوں کا رضول فرمائے نئے لگے میں انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ کے بعد